سمسکر دوستو میں آپ کا دوست سنو سرما ساتھیوں میرے ساتھ ایک ایسا سخص موجود ہے جن کا آروپ ہے کہ ایک بلیک میلر میلہ ان کو بلیک میل کرتی ہے اور بلیک میل کر کے بارہ آزار روپے ان سے ٹھگ لیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس گروہ میں ایک ویکتی بھی سامل ہے جو آزار روپے دے کر ان کے اس میلہ کے گھر بیستا ہے اور اس کے بعد میں اس ویکتی کو ننگا کر کر پٹائی کی جاتی ہے اور وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے جانتے ہیں پوری کانی کے پورا معاملہ کے نمسکر جی کیا نام ہے پوری کانی کے بتائیں گاؤں میرا بنی ہیں جی اپنا ہے کھرامگی لگائی اور بنی گاؤں گو کککو لگ گئے بھی ہیں تو اور بنی ہے جی بھی لگائی کے گھرے لے گئے ہیں بٹھا جی کٹا ماری کری ہے کپڑا کپڑا اتار دیا میرا اور بوٹ باٹ موٹ شنگل توڑ دیو ایک فون توڑ دیو جی ایک صاحبوں مطلب بلاک میل کر گئے اور بارہ جار رپیہ لیا ہے نہیں یہ بات بتاؤ یارو تھے کوئی بولا ہوگے ٹبر ہو تھے کوئی دو سالے گا دودھ پتا ٹبر ہو جو تھے گرے چلے گیا اور تھا نے کوٹ دی اور کیوں یہ کانیاں بنا ہو کوئی فائدہ کو نہیں آن چیز میں نہیں فائدہ تو جی گلتیاں ہو جائے انسان ہو ہوئے جی گلتی من نہیں تھاری بات میں بولا تو کونی جی پر یہ جنانی کو کیس پڑ جائے اور انکل ایسا گئے اب میں ان بائنس آگا لیا ہوں جی اٹھکیں کروا سکوں جی اور یہ ملے بول پوری بات بتائیں کیا ہے پوری بات بتائیں پوری بات بتا رہے ہو جی ہاں جی بتاؤ پوری بات بتاؤ تو ایسے بلیک میل کیا جی نہیں پوری بات بتاؤ شروع میں کیا ہوا وہ مائلہ سے کیسے ملنا ہوا مائلہ سے ملنا ہوا جی کک کو لے گیا جی کہ گئے درگا کو کہ آپ چادر چڑھا گیا نہیں اب این چیز کو منہ تھا کونی ہو جی کہ ایک انٹی بھی رہے بھنگ گھرے بھی لے جا سکے جی اور وہ انٹی کے گھرے لے گیا ہے میں نے پہلا رات رہ گیا ہے بھی دن تو کی کونی ہویا جی اور آج ہی کچھ بڑیا گھرے آ گیا اب دوسرے دن میں نے ایک لینہ بلاوا ہے بٹھے جی ایک لینہ بلا گئے اور بھی بعد میں بے کہا ہے کہ تجنہ نہیں گھرے بڑ گیا چار چھوڑا بٹھائے تو آپ جیسے ان کے گھر رہے تو آپ کہاں رہے وہ کہاں رہا یہ بات بتائیں وہ تو جی اندر بیڈ پر سوئے ہو جی میں نے بڑھا اور سوئی میں سوائے ہو جی اور گیٹ گا تالہ دونہ لگ گیڑا بھی بارہ بھی نہ جا سکے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جی صبح جی فون آنتا ہے گھر والی انٹی کا وہ گھر والی انٹی بولا ہے کیا بھئی کٹھا ہو مطلب میں فون چکوں جی فون میرے کر نہیں ہوگا ہے وہ فون جا گے میں کہاں کٹھا ہوں بھی یہ کر گے کروں وہ فون آئی ہے وہ فون بھی چکتا ہی اور وہ بولا ہے کہ آگوں بیڑو کنی جی بھین کان پر لگائے دو اور وہ یہ فون فوڑ دے گروں گستم بیڑو کنی کے کے ہو کے نا کے آنٹی وہ فون فوڑتا ہی اور میں نے کہے دیا جی نمبر پر فون کر لیا بات کرا دے کرے گا بٹھو میں اتنی بات کرتا ہی دوسرا دن میں نے ایک لانو بلا گیا جی اب بیڑو کنی جی کہ بہر کڑی اکی نا کڑی نہیں اکیلے کو آپ کو اس میلہ نے بلایا یا آپ کے ککا نے بلایا ککا نے تو ہزار رپیہ دے کے اٹھو اور دیا وہ لوگائی کہ تنکی آج کونی ہے میں ایک لوں کونی ہوں میرے در لگ گیا نہیں ہزار رپیہ دے گیر آپ کو کیا کہا گیا اب اس میلہ کو دے کے آنے ہے یا کوئی اس میلہ کو کیا دے کے آنے ہے پھر آپ دینے گئے پھر کیا ہوا اس کے بعد میں جی میں جا کے بیٹھے ہی ہوں چائے پی آئی ہے ایسے تو چائے پی آئے ہیں بعد میں تین چار لوگوڑ آئے ہیں انہوں نے پکڑ گئے اٹھا ہماری کری پینٹ پونٹ اتاری گوٹو رکھ لیے موٹسینگل توڑ دیا صبح پھر موٹسینگل جا کے پانچ جار رپیہ جدہ دے کے آئے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر دن بعد مل لے دو دن آباد پھر پانچ سات اوبر لے گئے انہوں نے کہا سات جار رپیہ مانگا ہے آرازی نامہ ہو جائے گا پہلے آپ سے کتنے روپے کی ڈیمانڈ کی گئی پہلے ایک لاکھ رپیہ مانگا تھا اب آپ چاہتے کیا ہو کیا میسیج دینا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو آپ میں میسیج آئی دینا چاہوں بھی با انصاف ہونے چاہیے کالنا کوئی مارا کٹی اور کرے جی مہرشاہ گا سنو فرانجا وہ اس کے گھڑ پڑا تو وہاں بول رہا تھا کہ یہ کھویاں سے لتر کھا کیا یا ایسے کیا جو کرا ہم نے پوری ایسے گنڈا گردی میں ہے جی اب آپ کو بار بار تنگ کیا جا رہا ہے تنگ کیا جا رہا ہے اس میلا کے دوارہ بھی کیا جا رہا ہے ہاں وہ میلا کے دوارہ بھی میسیج مجھ سے جائے تھے وہ میسیج جی میں فون دوسرا تھا اس میں اس میں ڈال لی اب اس کے بعد نہیں آیا جی اب آپ پولیس پرساسن سے کیا گزارش کرنا چاہتے ہو گزارش یہی ہے جی وہ کوئی مانگ آیا جی بھی مطلب بارہ جار رپیہ لیا ہے جی وہ واپس کروایا جائے واپس کروایا جائے تو آپ نے اس کی کوئی لکھت میں سکیت کوئی تھانے میں چوکی میں کہیں دی ہے آپ نے نہ جی کوئی لکھت نہیں ہے صرف بارہ جار رپیہ لے لیا بھی آپ ڈر کے مارے کہیں نہیں گئے کہیں نہیں گئے جی اور اس کے بعد یہ ایک ریکوڈنگ میرے پاس ہے اللہ کربیہ مانگ گیا جب ساتھ یہ آپ دے سکتے ہیں میلہ کا کیس ایسا کیس ہوتا ہے جس میں اگر کوئی پروس پر انیائی یا اتیچار ہوتا ہے تو وہ تھانے میں جانے سے ڈرتا ہے گبراتا ہے اس کا سدھا سدھا کرانی ہے کیونکہ بھارت دیس میں میلہوں کے جو قانون ہے وہ بہت زیادہ سکتی سالی ہو چکے ہیں ساتھیوں کیونکہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھی اتیچار یا انیائی ہوتا ہے تو وہ تھانے میں جانے سے ڈرتا ہے کہ کئی نہ کئی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بید باؤ یا اتیچار ہونے کی سباونہ بنی رہتی ہے تو آپ دے سکتے ہیں کس طریقے سے ان کے ساتھ انیائی ہوا اتیچار ہوا ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ میرے سے بارہزار روپے لیے گئے اور ایک لاکھ روپے کی مانگ کی گئی تو آپ دے سکتے ہیں کس طریقے سے جو وقتی ہیں جو عام آدمی ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے میلائیں اپنے جو قانون ہیں ان کا نجائز فائدہ اٹھانے پہ لگی ہوئی ہے تو سبھی ساتھیوں سے گزاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں دنے و سکریہ